مگر اصلی چیز کو بھی مت بھولو اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں ناراض ہیں ناراض ہیں مجھے کتنی نوٹ دے جاؤ ایک بھی قابل قبول مجھے کیا کسی وہ بھی دے جاؤ اور ایک بات اور ٹنکے کی چوٹ پہ کہہ کے جا رہے ہیں علماء بیٹھے غلط بولو تو پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی صلاح ہو جائے اور ورنہ تو تصدیق سنو اگر تمہارے ماں باپ ادھر کھڑیں توجہ اوہ بینوں بچیوں بات نہیں کرو رام سے تمہارے ماں باپ توجہ رکھ توجہ تمہارے ماں باپ ادھر کھڑیں کہاں پہ ادھر اور مجھ جیسے ہزاروں مولانا پیر بڑے بڑے مولانا بڑے بڑے اصلی نقلی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی ہوں نقلی کو تو پہلے ہی بہت مارا جائے گا بعض بار نقلی پیر اتنا منحوس ہے نہ ایک ٹیم کی نماز پڑے ددہ سنگوٹھی عورتوں سے ہاتھ پاؤں دبا رہے ہیں سارے کام الٹے کر رہے ہیں اس کو تو بہت ہی مارا جائے گا اس کی سب سے زیادہ دھمال اتنی پٹا ہی ہوگی اس کی ہڈی چر چر بولے گا اتنا مارا جائے گا اس کو اور تم کیا سمجھ رہے ہو وہ کہتا ہے نماز ارے تو نماز پڑھ گئے کیا کر رہا جنت میں میں لے کے جاؤں ہوں اس منحوس سے کہی ہو پہلے تو تو چلا جاؤ جو اللہ و رسول کا نہیں ہوا وہ تمہارا کھاں سے ہوگا میں اصلی پیر کی بات کر رہا ہوں نقلی کی نہیں اس کو تو چھوڑو چاہنے تو اگر تمہارے ماں باپ ادھر کھڑے اور ہزار اصلی پیر ادھر کھڑے ہو اور تمہارے لیے ہزار مولانا ہزار پیر اگر دعائے کر رہے ہو اور ماں باپ ناراض ہو تو تمہارے حق میں ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں صحیح سمجھ میں کہا رہی ہوگی نا ذہن میں رکھنا ہے ایک بات کلیر کر کے جاؤں اجا تم چاہتے ہو تمہاری دعایں قبول ہو جائیں چاہتے ہو نا اور فری میں تو کافی چالو گا نماز پڑھنے کو کہتا باتی ہے مصیبت تو نماز پڑھنے کو کہتا تو ادھر آدھر کو بھاگتا دائم آئے گا ابھی آ رہے ہو توجہ رکھو چاہتے ہو نا دعائیں قبول ہو جائیں اسی لیے تو تم مزاروں پہ جاتے ہو اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہو اور تم اتنے سیدھے اتنے بھولے بھالے ہو اگر کوئی نقلی مزار نکال لے تو اس پہ بھی کوت پڑھتے ہو اور پیسو کے لالچ میں آدمی پتہ نہیں کیا کیا کر رہا صحیح بتا رہے ہو میں آخرت تو دیکھی نہیں رہا مزارات مزاروں پہ جاتے ہو جانا چاہیے اچھی بات بات بزرگوں میں جانا چاہیے مگر یہ بھی سن لیو مردوں کا جانا جائز ہے عورتوں کا نہیں یہ یاد رکھیو کہیں تم تو چلے گئے دھان لگانے اور یہ چلی گئی مزار پہ آگ لگانے سمجھے تم چلے گئے دھان لگانے کہ چل کام کر میں کام کر رہا یہ اگر باتتی لیے گھوم رہی ہے چاروں سراؤ یہ نکالے گی تمہارے گھر کے بھوت خود بھوت بنی پڑی ہے یہ اگر باتتی لیے مزار کے ساتھ چکر لگا رہا ہے شام کو تم کام کر گیا یہ مزار پہ چکر لگا گیا تو یہ تم سے نہیں پوچھ رہے یہ بولی بولا کیسی طبیعت بولی مزار پہ جا کے دو چار چکر لگانے اگر باتتی لائی ہوں اب ٹھیک لگ رہی ہوں کیا دماغ پایا تم لوگوں نے بھی یاد اور کوکہ احناف کے مزارات پر جانا جائز نہیں سمجھ میں آ رہی مگر تم جایا کرو تمہیں جانا جائز ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو مگر یاد رکھیو ایک بارگاہ تم وہاں پر جاتے ہو دعا مانگنے اور دعا قبول ہوتی الحمدللہ مگر ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں پر اس جگہ اس کا پتہ ایڈرس میں بتا دوں کہ وہاں پہ دعا رد ہوتی نہیں الحمدللہ دعا قبول ہوتی اور سنو کام کی بات یہ ہے وہاں پر عورتوں کا جانا بھی جائز ہے اب آپ کہو کہ کونسی کونسی بارگاہ ایسی ہے بتا دوں جب دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی اتنی پیاری دعویٰ تمہاری پیشانی کھل جائے گی سباناللہ سباناللہ وہ کونسی جگہ جاں پر دعایں قبول ہوتی ہیں سو کے سو پرسند دعویٰ کر رہا ہوں سو کے سو پرسند قبول بولو چارو اگر اجازت تو دوست کا ایڈرس بتا دوں پتہ بتا دوں سننا چاہ رہا ہوں آجا چلو رہنے دیں آجا بتا دوں مطلب کی ہو رہی ہے سمجھو تم سے زیادہ ہمارے بھائی بے قرار ہیں ہار ڈال گا دولہ میں آج یہ ہی لگ رہا ہے اللہ برکت کیا نام ہے یہی کیوں ماشاءاللہ نام بھی فراسط علی آجا اور پھر نیتا جی ہے نیتا جی مگر نیتا جی ٹانگیں سمیٹ لو یار دے لو تم اس ٹیج ویڈو سب دے ٹانگیں سمیٹ لو ہاں ورنہ ہم سمٹوا دیں گے پھر چلو یہ ان سے محبت والے جملے میں نے کہہ دیئے اچھے لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ برکت برمہ ہے بولو اس جگہ کا اس کا پتہ بتا دوں ایڈریس لکھا دوں لکھنا چاہ رہے ہو چلو گے نا سو کے سو پرسنٹ دعا قبول وہ جگہ کونسی ہے بہنے بھی جا سکتی ہے وہ جگہ کوئی اور نہیں وہ بار گئے تمہاری مار باپ ماں باپ کی بار گئے اگر یہاں علقی خدمت کر لو ماں باپ راضی ہو جائے اب یہ ماں باپ اگر دعا کر دے تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی یہ میں نہیں کہتا یہ آقا کہتے ہیں یہ وہ نبی فرماتے ہیں جس نبی نے کا خدا ایک ہے تم نے مال لیا جس نبی نے کا جلت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکل مال لیا جس نبی نے کا فرشتہ ہے تم نے دیکھیں نہیں لیکل مال لیا وہی نبی فرماتے ہیں دعا الوالدین الاولاد ہما کا دعا اللبی الامت ہی نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جہ سے مجھو محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شکر میں نے دعاوے میں دلیل میں حدیث پڑی آپ کو ہم رد کر دے گا تمہاری دعا ایسی ہے جیسے شاہ ولایہ صاحب کی ہم روحہ میں تمہاری دعا ایسی ہے جیسے حضرت کی تمہاری دعا ایسی ہے جیسے غریب نماز کی تمہاری دعا ایسی ہے بڑے پیر صاحب کی ایک ذات ایسی بھی ہے نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا ایسی ہے جیسے میری دعا میری امت کے لیے تو نبی کی دعا کی عرد ہو سکتی ہے دلیل مل گئی ماں باپ کو ستا رہا ہے ماں باپ کا کہنا نہیں سنتا کہتا چپ کے رہیے بیٹھ رہیے بندہ اور اگر کوئی کہہ دے جلسے میں موڑا جو نبی کا غلامت کھڑ ہوگا نا رہے ہوگا نا رہے تکویر نا رہے بھی سالت پھار لیے گرے بھان کے بٹن اور اممہ کو جا کے آنکھیں دکھا رہے ہیں سمجھے اممہ کو جا کر کے آنکھیں دکھا رہا ہے پیارے اپنے اوپر ذرا غور کر اپنے اوپر سنو تم نے کوئی شخص ایسا دیکھا توجہ رکھنا توجہ نکل نہ جائے بات پڑی کام کی ہو رہی ہے تم نے کوئی شخص ایسا دیکھا جس کا بھائی مرہ ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو دیکھا آستا بولو دیکھا نہیں بہنوں نے دیکھا کہ جس کا بھائی لیٹا ہو یا بہن لیٹی ہو اور اس کی بہن مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتی ہو یا کھاتا ہو دیکھا میں دکھاتا ہوں آستا چالیس پرسن لوگ ہو بہت خیالوں میں ہیں ہم ہیں کہاں اور قرآن کی آیت سناؤں گا جس کا ایک ایک لفظ حق ہے پوری دنیا ایک طرف اور اللہ کا کلام ایک طرف بے شک بے شک جب دعویٰ کروں گا تو دلیل بھی حضرت صحیح بتا رہا ہوں اللہ مزاق مفتی صاحب قبلہ کم سے کم چالیس پرسنڈ لوگوں سے زیادہ ہوں گے ایسے زیادہ ہی ہیں آپ کہیں گے یار صحیح صاحب کیسی بات کر رہے ہیں حضرت کیسی بات قرآن کی آیت تو سنو کون ہے وہ اب اجھو رکھنا کون ہے وہ جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کہتا اللہ کا کلام سنو تمہیں پتا چل جائے گا اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا آئیَغْتَمْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا اَيُوْغِبُ بُعْدُكُمْ اَيَا أَكُلَ لَعْمَا خِيْهِ مَيْتَا فَكَرِي تُمُونَ گھر میں جا کر کے قرآن پڑھ لینا ترجمہ دیکھ لینا پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے منگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا مفہوماً ترجمہ کرتا ہوں اگر کوئی آپس میں غیبت کرتا چغلی کرتا پین پیچھے برائی کرتا کتنا لوگ غیبت کرتے چغلی کرتے برائی کرتے اللہ فرماتے اللہ فرماتا چغلی کرنے والا غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا بے شک صحیح بات حق ہے بہت موبائل دیکھے بہت ٹی ویاں دیکھی گھر میں جو قرآن رکھا اسے بھی دیکھا اور پڑھا کرتا یہ قرآن کہہ کر آج کے بعد زبان کو بند کر لینا بعض بعض لوگ بہت پرائی کرتے ہیں اور ابھی پردھانی کا لکشن نکلا اللہ معاف فرمائے رمضان میں نکلا حضرت بعض بعض تو اتنا جھونٹ بولا ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے گناہوں سے دور ہو جانے کا جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کر لینے کا عبادتیں کرنے کا اتنا جھونٹ بولا ہے اتنا جھونٹ بولا ہے اتنا جھونٹ بولا ہے وہ بھی رمضان میں لڑو الکشن لڑو لڑاؤ جو پردھان قوم کے کام آئے دین کے کام آئے اسے اپنا بورڈ دو کامیاب بنا دو سمجھ میں آ رہی ہے ہاں یہ آؤ آگے بڑھو سمجھے کوئی محلے میں اچھا کام کرے رہو سے آگے بڑھا دو مانگر جھونٹ کی حد ہو گئی ہے جھونٹ کی حد ہو گئی ہے غیبت کرتے چگلی کرتے چورہوں پہ کھڑے ہوگا تیری برائی میری برائی اس کی برائی اس کی برائی کرتے ہیں نہیں کرتے بولو کتنے لوگ کرتے چالی پرسٹ اللہ فرماتا وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَ اَيُوْ غِبُوْ اَعَدُكُمْ اَيَّاكُلَ لَحْمَةُ اَخِيهِ مَيْتَلْ فَكَّرِي آپس میں غیبت مَتْ کَرَا چگلی مَتْ کَرَا ایسا ہے دیسے مرے ہوئے بھائی کا گوز پوری دنیا غلط ہو سکتی اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتی